امداد باہمی کے وزیر سیرنگ ڈورجے نے کہا ہے کہ کوپریٹیوز محکمے کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ باراملہ انتناک اور جمہو سینٹرل کوپریٹیو بینکوں کی ری کیپٹالائزیشن پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے وزیر نے جمہو میں ایک تقریب پر بولتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا امداد باہمی اور لداخ امور کے ریاستی وزیر سرنگ ڈورجے نے کہا ہے کہ سرکار انتناک باراملہ اور جمہو سینٹرل کوپریٹیو بینکوں کی ری کیپٹالائزیشن کے لیے سنجیدہ ہے کیونکہ فی الوقت غیر لائسنس شدہ ہونی کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں سست رویہ آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی وزیرالہ محبوب و مفتی کی نوٹس میں لائیا گیا ہے جنہوں نے اس زمن میں مصبت ردعمل ظاہر کیا ہے وزیر نے ان خیالات کا اظہار جمہو کشمیر ڈائیری پروڈیسرز اینڈ مارکٹنگ کوپریٹیو یونین لیمٹیڈ کی طرف سے منقضہ کوپریٹیو ہفتے کے اختتام پر کیا اس موقع پر وزیر مملکت میر زہور احمد بھی موجود تھے ریاست میں پریمری کوپریٹیو سوسائٹیوں کے انتخابات کامیابی سے منقض کرانے پر محکمی کی سرانہ کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ محکمی کو جدید خطوب پر استوار کیا جا رہا ہے سرنگ درجے نے کہا کہ کوپریٹیو شعبے میں روزگار کی کافی مواقع موجود ہیں البتہ اس کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کرنی کی ضرورت ہے وزیر مملکت میر زہور احمد نے ہر تحصیل میں کوپریٹیو میڈیکل دکانے قائم کرنے پر زور دیا انہوں نے محکمی کے کام کاج کا خلاصہ بھی کیا اس موقع پر شرکہ کو کوپریٹیو محکمی کا نیوز لیٹر بھی دیا گیا اس موقع پر متعلق محکمی کے کئی افسران بھی موجود تھے نیا چیز تو کوئی ایسا نیا چیز نہیں لیکن کوپریٹیو سیکٹر جو ہے یہ یہ یہاں پر جنہو کشمیر میں کافی پشرا ہوا ہے تو ہمارا سب سے بڑا کوشش یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس کو ریوائب کرنا چاہتے ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگوں میں جاگروپتہ لانے کی بہت ضرورت ہے اس لئے ہم ایویرنس کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کوپریٹیو سوسائیٹی جو ڈیفنگ کرے ہیں ان کو ہم ریوائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا اس پر زور تھا اور پچھلے ناؤ سال میں کوپریٹیو سوس میں کوئی یہاں جمہو کشمیر میں الیکشن نہیں ہوا تھا تو فورچنلی ہم نے پرائیمری سوسائیٹیز کا جمہو میں بھی اور کشمیر بیلے میں بھی ہم نے کمپریٹ کیا ہوا ہے